ویب کوڈنگ ویڈ بلال میں میں آپ کا دوست آپ کا ٹیچر بلال ٹیکس ڈیسیبل کرنے کے لیے ہمیں جو ہیں سی ایس ایس میں ایک بلکل چھوٹی سی پروپٹی ہے we can disable ٹیکس ان سی ایس ایس بائی یوزنگ دا فالونگ پروپٹی کیا پروپٹی یوز کریں گے ویب کیٹ یہ جو ہم ویب کیٹ کیوں لکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا یوزر سے پہلے یہ ویب کیٹ کیوں لکھتے ہیں ویب کیٹ اس وجہ سے لکھتے ہیں کیونکہ یہ ایڈوانس لیول کی پروپٹی ہوتی ہے یوزر کیا سیلیکٹ کرے نن کر دے ٹھیک ہے پروپٹی کیا ہے یوزر سیلیکٹ کی ہے نن تو ہم جا کے ویب بروزر پر دیکھتے ہیں کہ یہ پروپٹی کس طرح کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم سیلیکشن کا کریٹیریہ بھی دیکھ لیں گے تو چلتے ہیں ویب بروزر پر سٹوڈنٹس یہ میرے پاس انڈیکس کی فائل ہے آپ کو پتہ ہے جب ہم نے اس کو ایڈیٹ کرنا ہوتا ہے اوپن ویڈ نوٹ پیڈ کر لیتے ہیں اور جب اس کو بیو کرنا ہوتا ہے اس بھی ڈبل کلک کر کے آپ بیو کر لیتے ہیں تو اس کو ہم سمال کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس نئے ہیں جنہوں نے صرف ڈیسیبل کے لیے سرس کیا ہے ان کو میں بتا دوں کہ ہم سیر جو ہے ٹیکس ایڈیٹر جو ویڈو کا نوٹ پیڈ ہے وہ ہی یوز کرتے ہیں نوٹ پیڈ پلس پلس بھی یوز نہیں کرتے یہ میں نے ایک ڈمی ٹیکس تھوڑا سے اٹھایا تھا کنٹرول سی کریں اور ادھر آ کے آپ جو ہے اپنے پراغراف کے ٹیک کے اندر آپ اپنا ٹیکس رکھ لیں کنٹرول ایس اور ادھر جو ہے کنٹرول بھی کریں کنٹرول ایس اس کو ریفرش کریں گے یہ ہمارے پاس اس کا بیشک سائز چھوٹا کر لے یہ میں ایزیلی سیلیٹ کر سکتا ہوں اس کو کوپی کر کے جہاں بھی میں نے پیسٹ کرنا ہے میں پیسٹ کر سکتا ہوں یہ دیکھیں ادھر جا کے یہ میں پیسٹ کر لیا تو سٹوڈنس یہ ہم نے پیسٹ کر لیا ہم یہ دیکھیں کوپی کر رہے ہیں تو سٹوڈنس اس کو ہم نے ڈیسیبل کرنا ہے with the help of css کی مدد سے کیسے کریں گے آپ انٹرنل css بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ایکسٹرنل css بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے ان لائن css بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے میں جو ہوں انٹرنل css use کرنے لگا ہوں انٹرنل css use کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ سٹائل لکھیں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے اب سٹوڈنس انٹرنل css لکھنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہیں پیراغراف ٹیگ ہے پیراغراف ٹیگ کو ہٹ کرنے کے لئے درپی لکھیں اور اس کو میڈل بریکٹس کہتے ہیں میڈل بریکٹس لگا ہے اب user select اوکے none یہ پروپٹی ہے کیا تھی user select اس کو ریفرش کریں جب user یہ select کریں none ہو جائے یہ دیکھیں میں بھی select کر رہا ہوں none ہو گیا اوکے اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں ctrl s تو یہ دیکھیں ابھی مجھے ریفرش کریں یہ دیکھیں select کرنے دے رہے ہیں لیکن جیسے ہی میں اس کو پروپٹی لگاتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے select نہیں کر سکتے ایک منڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو اس سے رکھیں کہ user select none اور اس کو ریفرش کریں ابھی یہ مجھے select نہیں کرنے دے رہا select نہیں کرنے دے رہا اور اس کے علاوہ میں اگر print کرنا چاہوں ویب سائٹ نے print کا option بھی نہیں دیا ہو اور print بھی نہیں کر سکتے لیکن students اب دیکھیں میں نے ویب کیٹ کی پروپٹی نہیں لگائی ویب کیٹ تو میں کیا کروں گا ویب کیٹ اس صورت میں یوز کروں گا پرانا ورزن خورم کا تو اس صورت میں میں ویب کیٹ یوز کروں گا لیکن آپ نے ویب کیٹ مست یوز کرنا ہے ویب کیٹ اس وجہ سے یوز کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن clients کی ویب سائٹ پر آپ کی ویب سائٹ چلے ان کے old versions ہوں یا مختلف ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی کو اٹھانا ہے control وی اور اس کے لئے موز کے لئے ہم کیا کریں گے یہ کر دیں گے اور اپیرا کے لئے او کر دیں گے یہ آپ نے سا ساتھ ہر ایک میں include must کرنا ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ advance level پر جب آپ جائیں گے یا جا رہے ہوں گے تو اس کے لئے یہ آپ نے جب بھی اپنی ویب سائٹ لکھنی ہے اور اس کے یہ property use کرنی ہے آپ کو نہیں بتا ہوگا کہ آپ کا user کونسے ویب بروزر use کر رہا ہے آپ کی سائٹ خراب نہ ہو تو students ملتے ہیں next lecture بھی